دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے تھے ایک اور بہترین کومکس کا نام ہے نربھکشی دردانت اس کا پہلا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا دوستو تو پلیس سسکرائب کرنے چلیے شروع کرتے ہیں سری پرہست راجی کا راجہ چندر مولی بہت دیالو اور پروپکاری تھا اس کے دو بیٹے تھے گریس اور سریز اس دن چھوٹے راج کمار سریز کے دسمیں جنم دن کا محل میں بہت دھوم دھام سے منائے جا رہا تھا راج کمار سریز اب اس دیپک کو پرجولد کرے کے اپنے ماتا پتا کے چند اسپرس کرو اچھا گروہ جی راج کمار سریز دیپک پرجولد کر راجہ رانی کے چند اسپرس کرنے کے لیے آگے پڑھا لیکن رکو بیٹے پہلے گروہ جی کے چند اسپرس کرو گروہ کا مان ماتا پتا سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے راج کمار سریز نے راج گروہ کے چند اسپرس کیا چیرن چیوی رہو وط دیپک کی طرح پورے راجے میں اپنے سوریہ سے اجالہ کرو راج کمار کی جائے ہو مہامنطری جی آپ راج کمار کو محل کے دوار پر لے جائیں لے جا کر نردھن لوگوں کو ان وستر اور دھن دان کرو لیکن ابھی مہامنطری راج کمار سریز کے ساتھ پرستان کرتے کہ تب ہی مہاراج کی جائے ہو ابھی ابھی سمچار ملا ہے کہ نگر کے دچھین بھاگ میں نر بھکشی دردانتوں نے آکرمن کر دیا ہے اوہ یہ تو بہت برا ہوگا مہامنطری جی آپ سینہ پتی سوریہ کو سجد کرو کی وہ بھاری سینہ لے جا کر دردانتوں کا مقابلہ کریں ہم کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہے ہیں جو آگیا مہاراج میں ابھی سینہ پتی سوریہ کو سجد کرتا ہوں مہامنطری کے پرستان کرتے ہی راجہ چندر مولی اپنے ویسے سکرکش کی اور چلپ دیا ہے کچھ ہی دیر میں راجہ چندر مولی ردس میں سوار ہو دردانتوں کے پیچ پہنچ گئے ہیں مہاراج کی جائے ہو مارو مارو دردانتوں کو مارو راجہ چندر مولی کو اپنے پیچ دیکھتے ہی سینک ادھیک اتستا اور سکتی سے دردانتوں پر ٹوٹ پڑے مارو دردانتوں کو مارو ایک بھی پچھ کر نہیں جانے پائے لیکن انتتہ دردانتوں کا ہی پڑھلا بھاری رہا بہت سے سینکوں کو مارنے کے بعد انہوں نے راجہ کو غائل کر دیا مہاراج غائل ہو گئے ان کی رکشہ کرو اور پھر نربچی دردانت بہت سے سینکوں کو اٹھا کر واپس چل دیا اپنے غائل اور مرد ساتھیوں کو بھی اٹھا کر لے چلو کچھ ہی دیر میں دردانت سینکوں کو لے کر اپنی بستی میں اپنے راجہ سڑوانگ کے سامنے پہنچے مہاولی دیواکہ آج کی لڑائی میں بہت تم جتنے سینکوں کو پکڑ کر لائے ہو اور اپنے کتنے لوگ مارے گئے مہاراج ہمارے آٹھ ساتھی مارے گئے تھے ہم ان کے سو اٹھا لائے ہیں لیکن ہم ان کے تیس سینکوں کو اٹھا لائے ہیں ساباس اب ہمیں ایک سبتہ تک ان پر آکمن کرنے کی چورت نہیں پڑے گی ہا ہا اب ان سینکوں کو خوب مجھے سے کھائیں گے موت نربھکچی ہمیں کھا جائیں گے دیواکہ اپنے مرد ساتھیوں کو مہرسی مہرسی دنڈ پانی دنڈ پانی کے پاس لے چلنے کی تیاری کرو ہم آج ہی ان کے پاس جائیں گے میں ابھی چلنے کی تیاری کرتا ہوں مہاراج اور پھر سینکوں کو بندی گرہ میں ڈال کر دودانت اپنے مرد ساتھیوں کو لے کر مہرسی دنڈ پانی کے آسرم کی اور چل دی ہے مہرسی دنڈ پانی کے آسرم میں پہنچ کر مہرسی میرا پینام سوئکار کریں کیا آج پھر تمہارے ساتھی یود میں مارے گئے ہیں ہاں مہرسی اچھا پہلے تمہارے مرد ساتھیوں کو جیویت کر دیتا ہوں اور مہرسی مرد پڑھے دردانتوں کے پاس پہنچے اور پھر مہرسی نے سنجیونی ویدیا سے انہیں جیویت کرنے کے لیے منتر پڑھنے شروع کر دیے اوم نمس نمہ سنجیونی ویدیا منتر پڑھتے ہی مہرسی نے ان پر چل چھڑکا تو دردان جیویت ہوٹے ہیں مہرسی آپ کی کرپا سے ہم دردانتوں کی چاہتی جیویت ہے نہیں تو ہمیں آرے لوگ کبھی کا مار دیتے ہیں مہرسی دنڈ پانی جب اپنے اسثان پر بیٹھ گئے تو سروانگ نے کہا مہرسی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ ادبود ویدیا ہمارے کماروں کو بھی سکھا دیں نہیں سروانگ میں کسی اور کو سنجیونی ویدیا نہیں سکھا سکتا لیکن مہرسی آپ ہی نے ایک بار کہا تھا کہ کوئی بھی ویدیا کسی ایک کی سمپتی نہیں ہوتی اس پر سب کا سمان ادھیکار ہوتا ہے سروانگ یہ کار اسمبھو ہے میں نے یہ سنجیونی ویدیا سرشتی کے نیرماتہ برہمبہ سے پرابت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ ویدیا کبھی کسی دوسرے کو نہیں سکھا سکوں گا کسی دوسرے کو سنجیونی ویدیا سکھا تے ہی میری مرتو ہو جائے گی پھر سروانگ نے کچھ نہ کہا اور اپنے لوگوں کے ساتھ پستی کی اور لوٹ گئے ادھر راجہ چندر مولی اپنے سبہ سدوں کے ساتھ دردانتوں کے آکرمن کی سمسیہ پر ویچار بھی مس کر رہے تھے مہراج جدی اسی طرح دردانت ہمارے سینیکوں کو مارتے رہے اور انہیں اٹھا کر لے جاتے رہے تو ایک دن کوئی بھی جیویت نہیں بچے گا کچھ دیر جب دربال میں سب چپ بیٹھے رہے تھے تو سینہ پتی سوئیت نے کہا مہراج ہم دردانتوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ بہت سکتی سالی اور کور ہیں اس ویارث کے اس ویارث کے خون خرابے سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہ دردانتوں سے سندھی کر لیں لیکن دردانت ہم سے سندھی کیوں کریں گے مہراج جدی ہم ہر سبتہ اپنے کچھ لوگوں کو ان کے کھانے کے لیے بھیجتے رہے تو دردانت اوستہ سندھی کر لیں گے سوری کہ یہ بات سنتے ہی راجہ چندر مولی کروڈ ہو کروڈیت ہو اٹھا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا سوری تم نے ہمارے راج کا سینہ پتی ہوتے ہوئے ایسی بات سوچنی کی دشتتہ کی دکار ہے تم پر ہم بھبیس میں تمہارے موں سے ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے مجھے پھول ہوئی مہراج مجھے چھما کر دیجئے ہم بھبیس میں تمہارے موں سے ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے کچھ سوچ کر راجہ چندر مولی نے کہا ہم نے دردانتوں سے سرکچہ کا ایک اپائے سوچا ہے یودھ میں مارے گرد دردانتوں کو مہرسی دنڈا پانی پنار جیویت کر دیتے ہیں اسی لئے ہم اپنے کسی آدمی کو گپت روز روپ سے ان کے پاس بھیج دیں گے وہ آدمی مہرسی سے سنجیونی ودیہ سیکھ آئے گا پھر ہمارے سینک بھی مرتو کا سیکھان نہیں ہوں گے ہاں مہراج یہی اپائے سب سے اچھا رہے گا ہمیں سگھ رہی کسی آدمی کو گپت روپ سے بھیج دینا چاہیے اس دن دربار سے سب خسی خسی لوٹ رہے تھے لیکن سینہ پتی سورک کے مستس میں ایک چندر مولی کے سور گونج رہے تھے سینہ پتی ہوتے ہوئے بھی تم نے ایسی بات سوچنے کی دشتہ کی تھی کار ہے تمہیں ہم بھابیس میں تمہارے موز سے ایسی کوئی بات نہ سنیں آج مہراج نے سب کے سامنے میرا اپمان کیا ہے میں ان سے اس اپمان کا بدلہ لے کر رہوں گا کسی تیارہ دردانت کے راجہ سڑوانگ کو اپنی اور ملا لوں تو پھر مجھے سری پرہست کا راجہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا یہی سوچ کر اگلے دن سورک سڑوانگ سے ملنے چل دیا لیکن بستی سے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ دردانت نے انہیں گھیر لیا ٹارو تم شپ کر ہمارے بھید لینے آئے ہو نہیں میں تو تمہارے راجہ سڑوانگ سے ملنے آیا تھا دیکھو میرے پاس کوئی سہستر بھی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے راجہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو یہ بات میں تمہارے راجہ کو ہی بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو اور وہ سورک کو اپنے ساتھ لے چلیں دیوانگ سینہ پتی سورک کو اپنے راجہ سڑوانگ کے پاس لے آیا مہاراج سری پرہست کے سینہ پتی سورک کو پکڑ کر لائیا ہوں یا جنگل میں گھوم رہے تھے وہ سینہ پتی سورک کیا جنگل میں ہماری گھپچڑی کر رہے تھے نہیں سڑوانگ میں تو تم سے ملنے آیا تھا تم سے ملنے آیا تھا مجھ سے ملنے کیا تمہارے راجہ نے تمہیں بھیجا ہے مجھے راجہ چندر مولک نے نہیں بھیجا میں سوئے ہی یہاں آیا ہوں آہاہا موت کے موں میں سوئے چلے آئے ہو اب آگئے ہو تو جیویت واپس نہیں جاؤ گے سروانگ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویرس کا خون خرابہ کسی تارہ سے رکھ جائے کیا کہنا چاہتے ہو تم کیا ہم تمہارے لوگوں کو کھانا بند کر دیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں آدمی کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا سروانگ تمہیں ہر سبتہ کھانے کے لیے کچھ آدمیوں کی آو سکتا ہوتی ہے نا ہاں ہر سبتہ ہمیں تمہارے آدمی چاہیے سروانگ میں تمہیں بینہ لڑائی کے ہر سبتہ کچھ آدمیاں کھانے کے لیے بھیج سکتا ہوں لیکن کیا لیکن تمہیں بھی میری کچھ سہائتہ کرنی ہوگی تمہاری سہائتہ تم میری تم میری تمہیں میری کیا سہایتہ چاہتے ہو ساروانگ میں سری پرہست کا راجہ بننا چاہتا ہوں اس کام میں مجھے تمہاری سہایتہ کیا سکتا ہے اور پھر سورک نے ساروانگ کو ساری یوجنا سمجھا دی میں تمہاری سہایتہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم اپنا وائدہ نہیں بھولنا اگر ہمیں کھانے کے لیے آدمی نہیں ملے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے نہیں میں اپنا وائدہ کبھی نہیں بھولوں گا اس بار جب تم آکرمن کرو گے تو میرے سینک تمہارے ساتھ مل جائیں گے راجہ کے مرتے ہی تم مجھے راجہ گھوسٹ کر دو گے ایسا ہی ہوگا ساروانگ سے مل کر ساری خوشی خوشی سری پرہست کی اور لوٹ گئے اب مجھے سری پرہست کا راجہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ادھر راجہ چندر مولک دوارہ بھیجا یوک سنجیونی بیدیا سیکھنے کے لیے مہرسی دنڈ پانی کے پاس پہنچا کون ہو تم یوک اور اس گھنے جنگل میں کیسے آئے ہو کیا تمہیں نربھکشی دردانتوں سے بھے نہیں لگتا مہرسی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اسی لئے میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی سیوہ میں جیون ویعپیت کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم یہاں رہ سکتے ہو وہ یوک مہرسی کے آسرم میں رہ کر تن منیتا سے ان کی سیوہ کرنے لگا تب ہی ایک اس یوک کو آسرم میں رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دردانت کے گھپچروں نے اسے دیکھ لیا ارے مہرسی کے آسرم میں یہ یوک کون ہے مجھے درد مہراج سرونگ کو اس کی سوچنا دینی ہوگی گھپچر درد مہر میں پہنچ گیا مہراج میں نے مہرسی کے آسرم میں ایک یوک کو دیکھا ہے وہ آسرم میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کیا مہرسی کے آسرم میں کوئی یوک کون ہو سکتا ہے اور مہرسی کے آسرم میں کیوں رہتا ہے اوہ یدی اس یوک نے مہرسی سے سنجیونی بیدیا سیکھ لی تو مہرسی مر جائیں گے اور وہ یوک کہیں سطروہ کا آدمی ہوا تو ہم بھی نہیں بچیں گے اور تب ہی دیوک دیوک تم کچھ دردانتوں کو لے کر وہاں جاؤ اور موقع ملتے ہی اس یوک کو مار دو میں ابھی وہاں جاتا ہوں کچھ دردانت کے ساتھ دیوک کا آسرم کی اور چل دیا کئی دن تک دیوکا اور کچھ دردانت آسرم سے کچھ دوری پر چھپ کر یوک کے باہر نکلنے کی پرتیقشہ کرتے رہے لیکن وہ یوک باہر نہیں نکلا ایک دن وست کل کے ہون کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں تم جنگل سے کچھ سکھی لکڑیاں کاٹ لاؤ جی مہرسی میں ابھی جا کر لکڑیاں کاٹ لاتا ہوں اور وہ یوک کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی اور چل دیا اس کے آسرم سے باہر نکلتے ہی ادھر ادھر چھپے دردانت اس کے پیچھے لگ گئے وہ جا رہا ہے ہمیں چھپ کر اس کا پیچھا کرنا ہوگا اسے آسرم سے دور نکال جانے دو ہاں اگر اس نے سور مچا دیا تو مہرسی اسے بچا لیں گے وہ یوک جنگل میں کچھ دور پہنچا یا پیڑ بہت سکھا ہے اسی کو کاٹ کر لے چلتا ہوں جنگل میں زیادہ دور جانا ٹھیک نہ نہیں ہوگا ابھی اس یوک نے لکڑیاں کاٹنا شروع ہی کیا تھا دردانت کو اپنی اور آتا دیکھ وہ یوک بہفید ہو کر بھاگ نکلا بچاؤ لیکن جلدی ہی دردانت نے اس کو پکڑ لیا اوہ نہیں بچاؤ اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنی بستی کی اور لے چلے مجھے چھوڑ دو کچھ ہی دیر میں دردانت اسے لے کر سروانگ کے پاس پہنچ گئے مہراج اس یوک کو آسرم سے پکڑ لائیں ہیں تو تم سنجیونی بیدیا سیکھنے آئے تھے اب تم ہمارا بھوجن بنوگے ہو 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 نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے مت مارو بھو دیوکا اس یوک کو ابھی ہمارے کھانے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر دو نہیں نہیں ہو اور پھر دیکھتے ہی اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی دیوکا نے اس یوک کے سری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کچھ دنوں بعد ایک گکچر نے جا کر راجہ چندر مولی کو سوچنا دی مہاراج جس یوک کو آپ نے مہرسی کے پاس سنجیونی بیدیا سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اسے دردانتوں نے مار دیا ہے کیا اس یوک کی ہتھیا کر دی اوہ اب ہم دردانتوں سے اپنی سرکشا کیسے کریں گے مہاراج آپ چنتہ نہ کریں میں نے ایک اپاس سوچا ہے اس بار ہم پڑوسی راجہ سوریہ دیو کے ساتھ مل کر دردانتوں پر آگمن کریں گے اور انہیں نشٹ کر دیں گے ہاں یہی ٹھیک رہے گا تم آج ہی راجہ سوریہ دیو کے پاس یہ سندیس بھیج دو لیکن سوریہ ہی من سوچ رہا تھا سب سے ان سے پہلے کی مہام منتری کسی کو کوئی سندیس بھیجے میں ساروانگ کو آگمن کا سندیس بھیج کر پاسا ہی پلڑ دوں گا سینکو کا گپ سندیس ملتے ہی راجہ ساروانگ نے سری پرہست پر آگمن کر دیا بچاؤ بھاگو بھاگو رکو مارو جب راجہ چندر مولی کو محل میں دردانتوں کے آگمن کی سوچنا ملی ہف مہاراج دردانتوں نے نگر پر آگمن کر دیا ہے اس بار ان کی سنکھیا بھی بہت ادھک ہے اوہ تم مہامنطری اور سینہ پتی کو سوچت کرو ہم سیگری وہاں پہنچ رہے ہیں مہاراج مہامنطری اور سینہ پتی ان کے مقابلے کے لیے پہنچ چکے ہیں لیکن ہمارے سینک انہیں آگے بڑھنے سے روک نہیں پا رہے ہیں اوہ تم چلو ہم مولی اپنے ویسے سککش میں پہنچیں مہارانی دردانتوں کا سروناز کرنے کے لیے ہمیں سکتی سالی تلوار بھیٹ کرو مہارانی ہمیں جلدی سے تلوار بھیٹ کرو آج تمہارے ہاتھ کیوں کاب رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مہاراج آج میری دائیں آنکھ فڑک رہی ہے کہیں کوئی افسکون مہارانی تم چندرونسی راجہ کی پتنی ہو کر اتنا بھیبیت کیوں ہوتی ہو پہلے کی تارہ ہمیں تلوار بھیٹ کرو بات کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں اور ابھی تک آپ نے ہمیں ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیس سسکرائب کردیں چلیں ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں تب تک کے لیے دھنے واد بدا